وہ باپ جس کا کمپے ناز ہے دعا اس کی تمہیں کیا احساس ہے پوری کو ماج میدی بھائی کے ساتھ ہے دعا تیرے باپ کو سلام ہے وی اروید میدی بھائی کے ساتھ ہے حارس بھائی تجھے سلام ہے جبران بھائی تُو ہی تو جان ہے بابر بھائی سب کی شان ہے بشرا ایک شیرنی کا نام ہے اقرار بھائی تُو ہی تو شان ہے برکت بھائی سب کی جان ہے رامے صاحب ہم کا مان ہے پوری قوم کا آپ کو بھی سلام ہے چاچی چار سو بیس بچی کو بلایا تھا اپنے مطلب کا انٹرویو نکلایا تھا تُو کیا جانے عورت کا کیا ہے پیغام تُو کیا جانے بیٹی کا کیا ہے مقام اسلام علیکم ڈیلی پوائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنید عدل دعا زخرا کیس آج آپ سب کے سامنے ہیں روزانہ کی بناتر کئی نئے انکشافات ہوتے ہیں اور آپ اس کے متعلق یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتے ہیں اس وقت میرے ساتھ زین مغل صاحب موجود ہے جنہوں نے دعا زخرا کیس پر دعا کے والد مہدی قازمی صاحب اور ان کی سائٹ کو سپورٹ کرنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک گانہ تیار کیا ہے جنہوں نے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا ہے وہ گانہ کیا ہے انہی سے جانتے ہیں اور انہی سے سنتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام زین سے سب سے پہلے تم آپ کے وقت کا شکر گزار ہوں مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ مہدی قازمی ان کی سائٹ کو سپورٹ کرنے والے لوگ حق پر کھڑے ہیں اصل میں نا ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا لائف سیشن جو یہ یوٹیوبرز کرتے ہیں تو میں نے کب ان کی ویڈیو دیکھی نہیں لیکن میں دیکھ رہا لیکن وہ اس طرح باپ کو ظلیل کر رہے تھے دھونا میرا دل رونے لگ گیا تو اس ٹائم میرے مائنڈ میں ایک بات آئی جو پوری عوام کی آواز ہے کہ وہ ہی آروید مہدی بھائی یہ لائنڈ میرے دل میں آئی اور جب میں رات کو سویا نا مجھے ساری رات نیند نہیں آئی ان کی باتیں آدھ آرہی دل رو رہا دو دن سے میں سویا نہیں رات کو سوتے سوتے جو میرے مائنڈ میں آتا گیا ان کے لیے اور میں لکھتا گیا لکھتا گیا اور میں نے پھر سوشل میڈیا پہ جو ہے اس کو ریلیس کیا گانے کو کتنے دن لگیا آپ کو یہ گانا لکھنے میں گانا تو میں نے ایک رات میں ہی لکھا تھا اس کے اگلے دن ہی میں نے شکل اس سے پہلے بھی آپ نے کہا گانا لکھا ہے کہ یہ باپ کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے آپ کے خود ہی زین میں گانا آگیا یہ باپ کی تکلیف کو دیکھ کے ہی گانا آیا اس سے پہلے میں نے گانا نہیں لکھا لیکن بیسکلی میں آرٹیشٹ ہوں ملک ڈراماز وغیرہ میں کام کرتا ہوں اس طرح مجھے یہ گانا تو آپ کہا کے سنائیں کہ گانا تھا گیا میں آپ کو گانا سنائتا ہوں یہ باپ کی حمد کے بارے میں تھا گیا میں آپ کو سانتوں وہ باپ جس کا کوم پہ ناز ہے مہدی کازمی اس کا ہی تو نام ہے دعا اس کی تم میں کیا احساس ہے پوری کوم مارچ مہدی بھائی کے ساتھ ہے دعا دعا یہ کوم کی آواز ہے کازمی صاحب تیری حمد کو سلام ہے وہی اروید مہدی بھائی کے ساتھ ہیں دعا 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 یہ کوم کی آواز ہے دعا تیرے باپ کو سلام ہے تو ہی تو اس کے فخر کا نام ہے وہی اروید مہدی بھائی کے ساتھ ہیں دعا دعا یہ کوم کی آواز ہے حارز بھائی تجھے سلام ہے جبران بھائی تو ہی تو جان ہے بابر بھائی سب کی شان ہے بشرا ایک شیرنی کا نام ہے اقرار بھئی تو ہی تو شان ہے برکت بھئی سب کی جان ہے رامے صاحب ہم کا مان ہے پوری قوم کا آپ کو بھی سلام ہے سلام ہے سلام ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے چاچی چار سو بیس کو ڈس بھی مارا تھا وہ بھی آپ کو لائن سناتا ہوں چاچی چار سو بیس تو ہے لانتی چیز چاچی چار سو بیس تو ہے لانتی چیز یا کھانا کھلا کے بچی کو بلایا تھا اپنے مطلب کا انٹرویو نکلایا تھا تو کیا جانے عورت کا کیا ہے پیغام تو کیا جانے بیٹی کا کیا ہے مقام خود تو تو کالا شیطان حوص اور پیسہ بس تیری ہے جان چاچی چار سو بیس تو ہے لانتی چیز آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے گانے آپ بنائیں وہ تو اپنے سپورٹ میں بنا دیا اس طرح کا گانا جو ہے وہ اخلاقی لیاسے نہیں سمجھتے ٹھیک نہیں نہیں لیکن ڈس مارا وہ بھی تو گاند پھلاتی ہے نا سمجھتے ہیں وہ غلط سائیڈ پیس کے آپ نے گانا لکھ دیا گانا لکھ دیا بس یہ ذہن میں آئی اور آپ نے لکھ دیا ذہن میں آئی اور لکھ دیا ویسے مہدی بھائی کے لیے گانا تھا جو لوگ مجھے کمنٹ کر رہے تھے نا کہ یہ کمانے کے لیے کہہ رہا ہے گانا میں بھی آپ کو پروف دیتے تھا تو اس گانے کو میں نے مونیٹائز بھی نہیں کیا کیونکہ میں نے اٹریبیوٹ کیا ہے اگر کسی کا پروف چاہیے میں بھی دکھاتا مجھے یہ بتائیں کہ مہدی بھائی نے یہ گانا سنے آپ کا یا کسی اور نے سنے کیا سا ریسپونس ہے بہت اچھا ریسپونس آرہا ہے لوگوں کو کمنٹس جو آ رہے ہیں اور جو ہیشٹیک لگا رہے ہیں سبوئی آر وید مہدی بھائی لوگوں کی سپورٹ ہیں ان کے ساتھ پوری عوام کی آواز ہے اور سارے جو قوم ہیں ان کے ساتھ ہیں وہ ساتھ ہی رہیں گے ہم نیا گانا لکھ رہے ہیں ایک اور سوچیں گے اس بارے میں انشاءاللہ بہت شکریہ جی زین مغل صاحب موجود ہے انہوں نے جو گانا لکھا ہے بڑا زبردس قسم کا گانا تھا اور وہ آج آپ نے ان کی زبانی سنا ایک اور گانا تھا لیکن وہ ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گانا ہونے شایئے تھے انہوں نے لکھا انہوں نے بہت سارا خیار کیا کہا مجھے دیجئے اجازت اللہ نکمان